سلام علیکم دوستو کیسے آپ خیر یہ سے ہیں پاکستان میں گورنمنٹ کی یہ بنیادی رسپانسیبیلٹی بنتی ہے بلکہ کوئی بھی جو گورنمنٹ کی بنیادی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ جو ہے اس کی فرس پریارٹی ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر روز بروز جو ہے ایسے حاصلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے ابھی ریسلٹی جو ہے پاکستان ریلوے میں یعنی پاکستان ریل کو سرہاری کے قریب نوافشا کے قریب ریل ایکسیڈنٹ ہوا اس میں سینکڑوں لوگ اس میں زخمی ہو گئے اور جو ہے کہیں درجن افراد اس کے اندر جو نہ ہلاک ہوئے اس کے علاوہ ہم روز مراجعہ سنتے رہتے ہیں کہ کبھی کسی بس کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کبھی اور کہیں جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سیفٹی بزاتے خود عوام کی جان و مال کے تحفظ کے جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں اس کی جانب حکومت کی ادم توجی اور لوگوں کی ادم دلجسپی کی وجہ سے اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے اس چیز کو انشور کرنے کے لیے جو آدارے بنائے گئے ہیں وہ آدارے اپنا پروپر کام نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ زمین کے اوپر اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں لوگوں کا عمومی رویہ اس قسم کا ہے کہ لوگ سیفٹی کو کسی خانے میں نہیں رکھتے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو اس کو پھر آخر میں اس چیز پر ڈال دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک کی ایسے ہی مرضی تھی جبکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کو ایک واضح ہدایت دے دی کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہے وہ مسجد کے بعد انہوں نے اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں نے اونٹ کو اللہ کے توقع پر چھوڑ دیا حالانکہ ان کا ایمان ہم سے کروڑوں گناہ اوپر ہم تو ان کے ذرے کے برابر بھی نہیں لیکن آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں فرمایا نہیں پہلے آپ اونٹ کا پاؤں با دو پھر آپ اللہ پر توقع کرو تو میرے عزیز دوستو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ایڈگیت کیا ہو رہے ہیں لوگ موٹر سائیکل چلاتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنتے اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہیلمٹ کے علاوہ جو موٹر سائیکل کی بیسک سیفٹیز ہیں ان چیزوں کو بلائے تار کرتے ہیں کہتے ہیں خیر ہے یار کچھ نہیں ہوگا اللہ مالک ہے جبکہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں اس کے اندر یہ خطرات ہیں اور اس کی سیفٹی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا اور بعد میں جب حاصہ ہو گیا یا کوئی نقصان ہو گیا جانی نقصان ہو گیا تو اس صورت کے اندر پھر آپ اپنے آپ کو بریوزمہ نہیں کہہ سکتے ابھی کی بریکنگ نیوز یہ ہے بٹگرام کے اندر جو ہے ایک جو چیئر لفٹ ہے جس میں سکول کے بچے سواب تھے اور وہ جو ہے اس کی رسیاں ٹوٹ گئی رسیاں تو نہیں ہوتی یہ کیبلز ہوتی ہیں جس کے لوہے کی کیبل ہوتی ہے اس کے اندر بہت باریک باریک تارے ہوتی ہیں اور یہ اس کی رسیاں ٹوٹ گئی اور وہ جو ہے دو ہزار میٹر جو ہے گہری جائے کے اوپر جائے درمیان میں ملک ہو گیا اب جو ٹور اپریٹر یا جو بھی اس کا اپریٹر ہوگا یا جو لوگ اس کو منیج کر رہے ہوں گے یہ ان کی بیسک ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو انشور کریں اس کی سیفٹی کو انشور کریں یہ جو پہاڑوں کو درمیان جو ہے بہت زیرہ ڈسٹنس ہوتا ہے لوگ اپنی سہولت کے لیے چیزیں بناتے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ آپ اگر پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو بے تحاشا آپ کو جو ہے جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ جانے کے لیے چیئر لفٹیں لگائیں ہوں گی لفٹ ٹائپ ہوتی ہے اس پر ڈولی ایک بنائی ہوتی ہے اس کے اندر چار سے پانچ افراد جو ہے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف وہ کراسنگ کر جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس میں سیفٹی کانگے جب یہ چیز چلتی ہے اس کے اندر ایک سیفٹی وائر ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو وائرز ہوتی ہیں جو کیبلز ہوتی ہیں جن کے اوپر یہ جو لفٹ ہوتی ہے یہ ٹریبل کرتی ہے ان کا بقاعدہ ایک لوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ چیزیں وہ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے تو وہ بولیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یا اگر ان کو پتہ بھی ہوں گی تو اس چیز سے مجرمانہ غفلت کی گئی ہوگی اس چیز کو چیک نہیں کیا کیا ہوگا اور یہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کو چیک کیا ہوا ہے سٹینڈرڈ کے مطابق وائرز آپ نے استعمال کی ہوئی ہیں سیفٹی پرکشنز کا آپ نے خیال رکھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حرصہ ہو گیا بہت اللہ جللہ شانو ان سے دعا ہے ہماری تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کو خیر و آفیت سے ان کو ریسکیو کر لیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام اور ادارے جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ اپنا کام کرتے نہیں ہیں آخر میں مسئیبہ آ جا کے پھر یعنی جو آرمی ان کے جوان ان کے کمانڈر وہ اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں فلحال ابھی تک چیز بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ابھی تک ان کو ریسکیو نہیں کی جا جا چکا اس میں بچے بھی حمل ہیں وہ الحمدللہ اوپر سیف ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جو لفٹ ہے یہ درمیان میں اٹک گئی ہے وہاں سے زمین کا جو فاصلہ تقریباً دو کلومیٹر یعنی دو ہزار میٹر اب اتنی انچائی سے وہاں پر زمین کے اوپر بحفاظت ان بچوں کو ان کی جانوں کو بچانا ان کو نکالنا ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا میری پہلے بھی یہی گزارش ہے اور آئندہ بھی یہی گزارش کروں گا اپنے تمام ذمہ دارام سے کہ کائنلی سیفٹی کے اوپر توجہ دیں سیفٹی کو خیال رکھیں عوام کی جان و مال کا خیال رکھنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے اور ارشاد باری تعالی ہے اللہ جللہ شانوں نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا تو بس میں زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا اللہ جللہ شانوں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانوں جو ہے ان کو حدایت دے اور جو ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ بھی لوگوں کے جن کا بھی تعلق لوگوں کی جان و مال کے ساتھ ہے ان کی سیفٹی کے ساتھ ہے چاہے وہ ڈرائیور ہے چاہے وہ کوئی اور ادارے کے اندر کوئی کام کر رہا ہے اس کے ساتھ اگر اور لوگ کی جانوں کا اس کے ساتھ جو ہے مرسلک ہیں تو اس چیز کو چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ اور دوسرا یہ کہ سیفٹی پرکاشن بھی اس کو اختیار کرنے چاہیے اور حکومت سے بھی درخواست کروں گا کہ برائے کرم برائے کرم جو ہے عوام کی جو ہے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور یہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہے لوگوں کو چیک کرنا ان کی سیفٹی کو انشور کرنا اس واقعے کے ساتھ ہی ایسے لوگوں کو جو ہے ان کو یہ حمد نہ ہو بلکہ ان کو یہ خوف ہو کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا ہم نے یہ سیفٹی پرکاشن نہیں لیے تو آئندہ ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی ہوگا بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا کائنڈلی میرے جو ہے میرا جو ہے یوٹیوب پیج ہے یوٹیوب کا جو چینل ہے یور سیفٹی فرس کے نام سے ہے اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ عوام کے اندر شعور کو پیدا کیا جائے سیفٹی کے بارے میں جو آگاہی ہے اس کو جو ہے پھیلایا جائے اس کو بتایا جائے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں احساس دلایا جائے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہماری جانے جاتی ہیں ہماری عوام کی جو ہے ان کا مال جو ہے ضائع ہوتا ہے تو ہم اس چیز کا خیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کائنڈی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ